سالہ کے نمی ناموں میں سے سب سے عظم سب سے افضل نام اللہ ہے یہ وہ نام ہے جو تمام اسمائے حسنہ کے معانی اور اس کی تاثیرات کا جامع ہے اسی نام مقدس کا جلوہ کائنات کے وجود کی جان اور روح ہے جب تک آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا دنیا کا وجود باقی رہے گا جب ہر دل ہر زبان اس نام اخدس سے نا آشنا ہو جائے گی دنیا فنا ہو کر قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت قل من علیہ فان ویبقا وجہ ربکہ ذوالجلال والاکرام کے اعلان عام کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی سب فنا ہو جائیں گے صرف رب العرباب کی عزت والی ذات باقی رہ جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کہنا زندگی ہے اور بھول جانا موت ہے اسی نام کے ذکر سے بے چین دلوں کو چین اور وحشت زدہ روحوں کو سکون نصیب ہوتا ہے قرآن کا اشاد ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ذکر سے قلب و روح کو کتنی لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے اس کا اندازہ اللہ والوں کو ہی ہے ما شما کیا جانے ذکر اللہ اور سیدنا جنید علیہ الرحمہ مسال کچھ سالکین جلد ایک صفحہ تین سو ایک اور تذکرت الاولیاء صفحہ دو سو ستہتر پر ہے کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنے پیرو مرشد سیدنا سیرین سختی علیہ الرحمہ کے مکان کی ایک کوٹھری میں خلوت نشین ہو کر اپنے دل کی نکہبانی اس شان سے کی کہ مراقبے کی حالت میں آپ کے دل میں اللہ رسول جل مجدہو صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے سوا کسی دوسرہ کا خیال نہ آئے اس طرح آپ نے چالیس سال کا طویل زمانہ گزارا اور تیس سال تک آپ کا معمول یہ رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے الہی سیدنا جنید علیہ الرحمہ کے صدقے میں ذکر اللہ کی لذت سے ہم لوگوں کو آشنائی عطا فرماؤں ہیں بہت سے لوگ اسم آزم کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اسمائے حسنہ میں سے کون سا اسم آزم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا نام اللہ ہے اکثر علماء کرام کا یہی مسلک ہے چنانچہ ہم نرقا شرح مشکات کتاب اسماء اللہ تعالی جل پانچ صفحہ پچھتر پر ہے کہ حضور سیدنا غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہوں نے ارشاد فرمایا الاسم العظم هو اللہ لیکن بشرت انتقول اللہ ولیس فی قلبک سواللہ یعنی اسم آزم اللہ ہی ہے لیکن اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس اسم آزم کا ذکر اس طرح کرو کہ تمہارا دل ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کے غیر سے خالی ہو حافظ ابن قیم بداعی الفوائد جلد دو کے صفحہ دو سو چھالیس پر لکھتے ہیں کہ انہ اسم اللہ تعالیٰ ہوالجامع جمیع معانی الاسمائی الحسنہ والصفات والصفات الاولا یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک تمام اسمائی حسنہ کے معانی اور تمام بلند صفات کے مفہوم کو جمع کرنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ اسم مقدس اللہ خالق کائنات کی ذات کے ساتھ خاص ہے دوسرے پر اس کا اطلاق ہرگز جائز نہیں ہے جس طرح اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اس کے اسم آزم میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہمارے حنفی امام سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں بھی لفظ اللہ کو ہی اسم آزم فرمایا ہے جیسا کہ امام تحاوی علیہ الرحمت ورزوان نے اس کو نقل فرمایا ہے نیس سیدنا امام فخر الدین راضی علیہ الرحمہ نے شرح اسماء اللہ الحسنہ کے صفحہ تیراسی چھیاسی پر اسی قول کو اختیار فرمایا ہے اور اس پر بارہ مضبوط دلیلیں قائم فرمائی ہیں جو چاہے اس کتاب کا متعلق کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں سیدنا سجاد کا مبارک خواب سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمہ اپنے والد ماجد امام المتکلمین مولانا نقبی علی رضا خان علیہ الرحمہ کی کتاب احسن الوعاء لعذاب الدعا کی شرح کرتے ہوئے نمی بشارت صفحہ ایک سو ونچاس پر فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے خواب میں دیکھا اس کتاب کی چودہمی بشارت صفحہ ایک سو پچاس پر فرماتے ہیں بعض علماء نے بسم اللہ شریف کو اسم آزم کہا ہے حضور غوث السقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف سے ایسا ہی ہے جیسے کن کلامِ الٰہ خالق میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو رشاد ہوتا ہے کن ہو جا فیقون تو وہ چیز فوراں ہو جاتی ہے اسی طرح عارفِ کامل اللہ کا محبوب بندہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور زبان سے بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی برکت سے وہ کام فوراں پورا ہو جاتا ہے خیال رہے کہ تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مسلک یہی ہے کہ اسمِ ذات اللہ ہی اللہ ہی اسمِ آزم ہے اسمِ پاک کو بطورے اسمِ آزم غرد کرنا بہت مؤثر اور مفید ہے خواب اسمِ اللہ کی شکل میں ہو یا لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو اس لیے حدیث شریف میں ارشاد ہوا افضل الذکر لا الہ الا اللہ یعنی تمام اذکار میں سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ